بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل ٹاپ گرین مارکٹ کے ساتھ سفدر عباس ہوں کیا حال ہے خیر خریت ہے امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے دعا ہے اللہ پاک سے اللہ پاک ہم سب کو اپنی فضو آمان میں رکھیں آمین سما آمین مارچ کا دوسرا آفتہ شروع ہے جس کی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں سب سے پہلے بات چینے کے شروع کرتے ہیں ملتان پچھتر سو روپے فیصل عباس ساڑھے چوہتر سو روپے سرگوزہ سا� اسٹریلیا چینہ ایک سو چھوہتر روپے پر کے جی ہے اگر بات کریں چینے کے عروج کی تو انشاءاللہ کافی عروج ہے چینے میں نکل جانا چاہیے پچھتار سو چھتا سو کمریڈ نہیں ہے چینے میں آگے آنے والے جو ہفتے ہیں مندہ ہو سکتا ہے لیکن اپریل کے بعد چینے کی جو نئی منڈیاں اور نئی فصل ہے اس کے حساب سے نئے ریڈ بنیں گے ابھی رمضان مبارک کی وجہ سے چینہ کافی تیز ہے تو اس تیزی سے فیدہ اٹھانا چاہیے بات کرتے ہیں گوارہ کی سولہ دار نو سو ستارہ دار روپے ہیں سو کیو گرام کے حوالے سے گوارے کے ریڈ جو ہیں مزید بھی اپریل میں متوقع ہے تیزی کی چانس سوڑے بہت بان سکتے ہیں بات کرتے ہیں مونگ کی فیضر آباد چلانوے پچانوے سو روپے ہے سرگودہ جو ہے ساڑے بیانوے سو روپے ہے مونگ کا اگر آپ کو اروج بنداتے چلیں تو مونگ کا بھی اروج یہی ہے چلنے کے ساتھ ہے کیونکہ چلنا دال کے ساتھ بیسن والا ایٹم ہے مونگ صرف دار والا ایٹم ہے یہ رمضان اور مبارک کا خاص کی طرح نہیں ہوتی لیکن دار والا ایٹم میں چلنے والا ہے مونگ میں بھی نکل جائیں تو بہتر ہے بات کرتے ہیں باجرہ کی باجرہ ملتان پچیس ستائی سو پچیس روپے ہے فیضرباد ستائی سو پچھتر ہے سرگودہ ستائی سو پچھتر ہے لہور اٹھائی سو روپے راہوال پرنڈی 39 سو روپے ہے چالیس کلگرام کے حال سے ہیدر آباد اکتر سو پچاس ہیں کراچی بہتر سو روپے ہیں سو کلگرام کے حال سے اگر بات کریں باجرے کی تیزی کی مستقبل کی تو آنے والی ہفتے میں کوئی تیزی کے چانس متوقع نہیں ہے اور اگر آپ کو تھوڑی سی پیش کوئی بتاتے چلیں تو یہ جو آنے والے گرمیوں کے دن ہوتے ہیں باجرے کے ریٹ جوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں جیسے جیسے گرمی آتی جائے گی باجرہ ڈاؤن ہوتا جائے گا بہرحال آگے کی بات آگے ہی کریں گے لیکن آنے والا جو ہفتہ ہے باجرے کا یہ مندہ ہے تیزی نہیں ہے اگر جو لوگ اپنی انویسمنٹ بچانا چاہتے ہیں وہ نکلنا چاہتے ہیں تو اس ریٹوں میں نکل جائیں تو بھی بیتر ہے بات کرتے ہیں گندم کی ساڑھے اٹھالیس روپے پنجاب اسلامباد اٹک کے ریٹ ہیں گندم میں بھی اس ریٹ میں سیل کر دینی چاہیے تو اس کے بعد جی گندم کا سیزن ختم ہو چکا ہے گندم جو نہیں ہے وہ آنا شروع ہو چکی ہے سن سے بارہال پنجاب کی بھی آیا جائے گی آج ایک رپورٹ تھی کہ پنجاب کی جو ہے وہ بھی گندم آئی ہے لیکن کنفرم رپورٹ نہیں تھی تو آپ کو یہ بات کنفرم نہیں بتا سکتے اس کے بعد جی بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ کی نہیں کی چینی کی حوالے سے میں نے ایک پیشگوئی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اگر حکومت بنتی ہے مسلم league نون کی وہ ہماری ویڈیو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو ویڈیو ہے اس کی پیشگوئی جو ہے بلکل سچ ثابت ہو رہی ہے میں نے کہا تھا کہ اگر مسلم league نون کی حکومت بنی تو چینی جو ہے وہ ڈاؤن بھی مندی بن چکی ہے چینی کا جو آنے والا ہفتر ہے وہ بھی مندہ صاحب جو رکھتا ہے چینی میں کوئی خاص تیزی نہیں ہے لیکن آپ کو نفع والی جو تیزی ہے وہ انشاءاللہ مل سکتی ہے جو ہے تیرہ ہزار ایک سو پچاس روپے ہے اس کے بعد خیر پور جو ہے وہ تیرہ ہزار پچھتر روپے ہے رانی پور تیرہ ہزار ستر روپے ہے باندھی جو ہے بارہ ہزار ناؤسو تیس روپے ہے نوڈیرو ڈھو جو ہے بارہ دار نو سو تیس ہے ڈھر کی شگر مل تیرہ دار ساٹھ روپے ہے جو ہے تیرہ دار ساٹھ ہے گھوٹ کی شگر مل بارہ دار نو سو ایسی روپے سو کلو گرام کے حال سے چینی کے ریٹ ہے تمام پنجاب برینڈ گھی کے ریٹ میں سات سے پانچ روپے کلو اضافہ ہو گیا ہے گھی میں اضافہ بن رہے ہیں پامل کے ریٹ جو ہیں وہ تیز ہو رہے ہیں اس حوال سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے رائے اکینولا کے ریٹ بھی تیز ہو رہے ہیں لیکن اس کی تیری جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آ رہی وہ وجہ ایک اور ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پامل جب تیز ہوا تو اس کے بعد جگی بھی تیز ہو گیا تو سرسو رائے اکینولا کا سیزن شروع ہو چکا ہے اس لیے نئی سرسو جو ہے وہ کافی گھیلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے سٹاکی اور جو خریدار ہے ملہ رہے اس کو صحیح طرح سے خرید نہیں رہا حالانکہ پرانی سرسو جو ہے اس کا ریٹ اچھی ہے کافی بہتر ہے لیکن سرسو والے دوست جو ہیں وہ ابھی تھوڑا سا انتظار کر لیں جن کے پاس پرانی پڑھی ہے اگر وہ پیسہ بچانا چاہتے ہیں جن کے پیسے نکالنا چاہتے ہیں تو نکل سکتے ہیں لیکن سرسو کو آپ کو بتاتے ہیں سرسو جو ہے چونٹ سو شیئر سو روپے ہے اس کے بعد غلا منڈی چوک سرور شہید نیو سرسو جو ہے وہ ساڑھے پیٹ سو شیئر سو روپے بنی رہی اس کے بعد آپ آپ کو بتاتے ہیں سیندھ میں سرسو جو ہے عمر گوٹ میں چونٹ سو روپے کرنری میں چونٹ سو روپے تو اس کے بعد جی ملتام جو ہے بارہ موسٹر سرسو جو ہے وہ چھئیٹ سو اٹھائٹ سو روپے کے راؤنڈ آباؤٹ رہی تو آج غلا منڈی بہاول نگر میں سرسو جو اکتہ سو سات ازار شہر بزار سیل ہوئی سرسو کا ریٹ کاسی اچھا بن چکا ہے اگر یہاں بھی بات کر رہیں سورج مکھی کی تو وہ بھی اس ٹائم سات ہزار روپے کے راؤنڈ آباؤٹ بن چکی ہے سورج مکھی کا جو بیج ہے وہ بھی کافی نیاب نظر آ رہا ہے کیونکہ سورج مکھی کے ریٹ تیز ہونے سے جن کی تیل دارت سے جتنی تھی ان کے ریٹ آپ ہونے سے ایسی چیزوں کے جو تیل دارے تمام تھے ان کے ریٹ جائیں وہ آپ ہونا شروع ہو چکے ہیں تو یہ تھی آج کے مختصر ویڈیو اگر آپ کو ہماری ملومات اچھی لگتی ہیں تو ضرور سبکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال دراؤں میں ضرور زیادہ رکھئے گا فی امال اللہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی